بھٹی صاحب بات یہ ہے کہ ایک بات تو مصدق صاحب کی ٹھیک ہے کہ چوبیس پچیس سال میں نواز شریف صاحب کو کام کرنے نہیں دیا گیا ان کو الیکشنز نہیں ملے تو عوام کو فلیش آؤٹ کرنا چاہیے پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس میں تو آپ کا اور بھی ایگریمنٹ اور آج میں آپ سے دو تین چھوٹے چھوٹے کچھ بڑے سوالات کروں گا لیکن اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جو بات کی آج ایک اور بات سنوانے لگوں آپ کو وہ بات تو ان کی صحیح تھی رہا جو ہمارا سیاسی طور پہ نظریہ نہ بھی ملتا ہو میاں صاحب سے آپ کا میرا یا آپ کا لیکن جو ان کی بات صحیح اس کو تو اپریشیٹ کر رہا ہے جی سروائن جی ذرا جنہوں نے بات کہی اور پھر مصدق صاحب والی بات بھی بڑے وزن آئے کہ چوبیس پچیس سال میں ان کو کتی دفعہ الیکشنز بھی ہیں ملے اور کتی دفعہ چنائے گئے سنوائیں جی بڑی صاحب جو آئین سے ہٹے ہیں اس کے ہم نے نوٹس لیا اس پیداش پہ ہم پہ جھوٹے مقدمے بنے ہم سے الیکشن چنائے گیا ہے ہ تالا گیس پہ غلط بات کیا ہے بھائی جان میرے پسندیدہ اینکر میرے ایک پسندیدہ فلم کے ڈائریکٹر آنے والے ڈرامے کے ڈائریکٹر اور ہالی وڈ کے نہ اس جنم میں بن سکنے والے ایکٹر آپ اس وقت تین خوبصورت لوگ اور پلوشیہ صاحبہ کی خوبصورتی کی وجہ سے میں مصدق ملک صاحب کو بھی خوبصورت کہہ رہا ہوں دل پر پتھر آئے تو تین خوبصورت لوگوں نے کہ ہوتے ہوئے میں نے کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے لیکن میرے بھائی بنتی تو ہے لیکن دو چار جملے بول لیتا ہوں وہاں بایا ہوں تو کری لوں میں نے کہا کہ میرا بھی دیاری لگ جائے بات یہ بیسیکلی کہ پہلا جو آپ کا پروگرام کا پہلا انٹرو اور حصہ ہے اس میں تو مجھے بھی آئی دکھ ہو رہا ہے کہ جلسے کی اجازت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کو جلوس نکال نہیں سکتے بلے گلی جار نہیں ہے ورکرز کنویکشن پر پرچے ہیں کارنر میٹنگز پر مقدمے ہیں ورچول جلسہ جب کرتے ہیں یہ دن بھی کسی پہ نہ آئے اور وہ بھی ہماکت سے لیکن یہ کیوں دن آیا بے جا زدوں کی وجہ سے عجیب و غریب تکبر کی وجہ سے ہماکتوں کی وجہ سے غلط فیصلوں کی وجہ سے مسلسل غلط فہمیوں کی وجہ سے مسلسل خوش فہمیوں کی وجہ سے ایک شخص کی محبت کی وجہ سے ایک خاتون کے فیصلوں کی وجہ سے پانچ ناتجربہ کار ایڈوائزروں کی وجہ سے تین خاندانوں کے سونا چاندی لوٹ مار کی وجہ سے اور ہر مرتبہ تبدیلی سمبل گور خان اور بزدار کی صورت میں نکلنے کی وجہ سے اور آج پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان کے حق میں بات کرنا اگر سچی بھی ہو جینون بھی ہو ٹھیک بھی ہو گناہ کیوں ہوا ہے اس میں آج کیوں گور خان پاکستان طریقہ انصاف جو ملک کی آج بھی سب سے مقبول ترین پارٹی ہے کیوں اس کا قائد ہے کیوں عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے کیوں یہ نو مائی کیا جب فوج پر حملہ کرو گے تو ظاہر ہے فوج پھر جنگ لڑے گی اب بھگتو تو کیوں یہ سارا کچھ ہوا اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آپ اس وقت جب آپ کو سمجھایا جاتا تھا خدا کے لیے قومی اسمبلی سے نہ نکلیں صبحی حکومتیں نہ توڑیں اور اس فوج سے جنگ نہ لڑیں یہ فوج آپ کو لائی تھی اگر آپ نے اس فوج نے آپ کو بھیجوا دیا ہے تو تھوڑا سا سبر کرنے اور آرمی چیپی چینج ہو گئے تھے اس وقت تو بھٹی صاحب لیکن آج وہاں پہنچے ہوئے اور اب اب ایک سو ایک چیزیں ہیں جو میں کہہ سکتا ہوں مگر کہوں کس سے کوئی سامنے بیٹھے ہی نہیں ہیں جو میری بات کا جواب دے تحریک انصاف کا یہ وقت آگیا کہ سب سے بڑی جماعت اور کوئی آگے جواب دینے والا نہیں ہے اور یہ ون وی ٹریفک مصدق ملک ساکھ چلائی جا رہے اور ان کی چلی جا رہی ہے دوسری بات میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شیف جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں مزے کی بات تو یہ بھی ہے کہ جس کے پاس پلینگ فیلڈ ہے اس کے پاس جیتنے والی ٹیم نہیں ہے جس کے پاس جیتنے والی ٹیم ہے اس کے پاس پلینگ فیلڈ نہیں ہے جس کے پاس امیدوار ہے اس کے پاس ووٹر نہیں ہے جس کے پاس ووٹر ہے اس کے پاس امیدوار نہیں ہے اور بیانیاں کیا چل رہا ہے ساڑی گال ہو گئی یہ اور دوسرے کیا کہہ رہے ہیں ساڈنالوی گال کرو اور الیکشن موجود ہے مگر الیکشن محول غائب ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرائونگ سیٹ پہ میاں محمد نواز شیف صاحب بیٹھیں اور میاں محمد نواز شیف صاحب نے اپنی جو گاڑی اس کی کیسٹ ایک ہی لگائی ہوئی ہے مجھے کیوں نکالا اور جب میں تھا خوش آل تھا بھائی اللہ کے نام لو آپ کو تو یہ آپ خوش آپ جیسی قسمت کسی نے پائی نہیں ہے کہ کہاں تھے اور کہاں آگئے کس جگہ بیٹھے ہوئے اور کتنا خوبصورت محول ہے آپ کا سب سے بڑا جو سیاسی عریف ہے وہ جیل میں ہے آپ کی سب سے بڑی سیاسی عریف پارٹی تربتر ہو چکی ہے اور آپ اکیلے ہیں اب بس کرتے خدا کے لیے آپ لوگوں کو دوہزار اٹھارہ میں بھی دلچسپی ہوگی دوہزار تئیس میں بھی ہے آپ کے نکالے جانے میں بھی تھی آپ کے ملک سے نکالے جانے میں بھی ہے آپ کے اقتدار سے نکالے جانے میں آپ کو واپس آنے میں بھی ہے جالی میڈیکل ریپورٹوں پہ بھی لوگ بات کرتے ہیں آپ ساڑی رسک فری واپسی کیسے ہو گئی گرنٹیوں بھری واپسی کیسے ہو گئی لیول پلینگ فیلڈ آپ کی جیب میں کیسے ہے ساڑھے سات گھنٹوں میں آپ کے سارے کیس ماف ہو جاتے ہیں آپ پیش نہیں ہوتے عدالتیں ریلیف دے دیتی ہیں نیب سرندر کر جاتا ہے یہ ساری باتیں لوگ پوچھ رہے ہیں لیکن اب بس کر دو یہ دو کیسٹوں سے آگے بڑھو اس ملک کے بھٹی صاحب ایک بات بتائیں جس کانفیڈنس سے نون لیگ اس وقت بات کر رہی ہے ہماری بات نصیبی کہ ہم پھر آپ کے در پہ آگئے ہیں تو اب اس پچیس کروڑ کا ملک ہے خدا کے لیے آپ کوئی اگلا منظر پیش کرے کہ یہ میرا ایجنڈا ہے بھائی جان بھٹی صاحب ان کو تو ووٹ پڑھ گئے ان کو تو ووٹ پڑھ گئے ووٹ پڑھنے کے بعد کیا ہوگا چوتھی دفعہ پرائی میسٹر بن گئے بھٹی میرا دوست بتا دے آج جناس کی باتیں پہلی بات تو یہ ہے جو میرے محبوب قائد نے تھوڑے سے جو ان کو ووٹ پسند نہ آئے وہ باقیوں میں تقسیم ہوں گے باقی سارے ووٹ میرے محبوب قائد کی اور میں نے بھی اس مرتبہ شیر پہ مور لگانی ہے کیونکہ مجھے پتہ چل جانا ہے بعد میں شیر ہی ہو جانا ہے یہ تو بریکنگ نیوز ہے بھٹی نے نہ تیر کو نہ بلے کو بلے تو خیر لگتا ہونے نہیں بھٹی نے شیر چن لیا واہ واہ شیر پہ شیر جی شیر ایک باری پھر شیر قدم بڑھاؤ نواز شیف ہم تمہارے شتھات ہیں چوتھی بار وزیر آزم میاں دینارے وجنگے پیچھے مڑھ کے دیکھیں گے تو کیا ہوگا بھٹی صاحب بھی نہیں ہوں گے دو بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں ایک کہ انہوں نے کہا پلوشہ صاحبہ نے کہا ترقیاتی کاموں سے فائدہ ہی نہیں ہوتا وہ صحیح کہہ رہی ہے ترقیاتی کاموں سے ووٹر کا دل نہیں جیتا جا سکتا اس لیے انہوں نے سندھ میں یہ تکلف ہی نہیں کیا یہ بھی صحیح ہوگیا آگے بڑھو دوسرا مال غنیمت مال غنیمت کا وقت آن پہنچا پھر سے مال غنیمت لوٹا جائے گا ارز یہ ہے مصدق ملک صاحب پلوشہ خان صاحبہ اور آپ کے قائدین صاحب یہ ملک مال غنیمت ہے ہم مال غنیمت ہیں کس طور میں مت لوٹیے ایک مرتبہ لوٹ لیں تاکہ ہم لوٹنے والے بھی چین سے بیٹھ جائیں اور آپ لوٹ کر بھی چین سے بیٹھ جائیں پھر آگے بڑھیں گے اور آخری بات جو آپ نے سوال کیا بٹی صاحب لٹرے نہیں دیں گے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم سے برحال میں آپ اور ہمارے ادارے ان کو لوٹرے نہیں دیں گے ان کو یہاں سے کھسکنے نہیں دیں گے آپ کی دفعہ ان کا وہ حال کریں گے ان کو ہوا نہیں ملنی سر جان کی امان پاک کرز کروں جب سر سرے محل بن رہا تھا تو میں اور آپ اور سارے ادارے بھی بیٹھے تھے جب ایون فیلڈ بند آ تھا میں اور آپ اور ادارے بھی بیٹھے تھے جب اہدائی بیا فلیکشپ عزیزیا چاہ میں اور آپ اور ادارے بھی بیٹھے تھے جب سزائیں ہو رہی تھی سارے بیٹھے تھے یار اداروں کا بری اکام رہا گیا ہے باہر جو ٹرانزیکشن دوری ہیں ان کے اوپر نظر رکھیں ہمیں لیڈروں پر ٹرسٹ ہو رہا تھا اہا آپ نے اپنی بات ہی نیگیٹ کر دی میرے بھائی آپ نے اپنی بات ہی نیگیٹ کر دی آپ ابھی کہہ رہے تو وہ بیٹھے وہ ابھی کہہ رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نٹی گٹی جو ہے رہا مبعینہ سرے محل ہو گیا مبعینہ یہ ہو گیا یہ جب کھل کے سامنے آتا ہے اس کے بعد ایکشن ہوتا ہے میرے بھائی پہلے تھوڑی ہوتا ہے ایکشن جی جی بلکل 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 اچھا آپ کو منظر رامہ کیا ہوگا بھٹی جی بھٹی جی منظر رامہ کیا ہوگا میرے محبوب قائد کریں گے کہ آج جیت کے ہاں یہ بات میرے محبوب قائد پرائم نیسٹر تو ہو گئے چوتھی مرتبہ بن گئے میرے کاغذوں میں تو بن گئے ہیں جس کو آپ کا ووٹ پڑھ جائے تو محبوب قائد بن کر چونکہ کوئی روڈ میپ نہیں ہوگا کوئی پالیسی نہیں ہوگی کوئی ویجن نہیں ہوگا اور سولہ مہینے کی پرفارمس ہم دیکھ چکے ہیں لہٰذا لڑائی لڑیں گے اور پھر سے وہیں سے لڑیں گے جہاں سے ختم کی تھی